مدہ ہے آپ نے مجھے مانگ سنکھا سینتیس اور انچاریس پہ بولنے کا اثر دیا آج کرسی کا وشہ ہے آج پورے دیش میں یہ جولن سیل مدہ ہے اس میں تپن مدہ پہ آج یہ چرچہ کی جاری ہے ہمارا بارد دیش کرسی پردھان دیش ہے کرسی کے مادم سے دیش کی ارث ویستہ چل رہی ہے سدیوں سے کسانوں کو اندادہ کسانوں کو بھگوان اور کسانوں کو پالنہار کہا گیا ہے کونگریس پارٹی کی سرکار جب جب بھی سطح میں آئی انہوں نے سدیو کسان کو بھگوان اور گریب کو گنیس مانتے ہوئے کاریے کیا ہمارے لوگ پر یہ مکہ منتری سوک جی گیلوت نے بھی جب جب بھی مکہ منتری کا پت سمالا اور اپنے بجٹ بھاسنوں میں کسان کو مہتپون بھومکا رکھتے ہوئے ان پر فوکس کرتے ہوئے بجٹ گوشت نہیں کی اس بار بھی انہوں نے انہیکوں کسانوں کو آگے لے جانے کے لیے انہیک گوشت نہیں ہے اس بجٹ میں کی چاہے ہم اس میں آل بات کرے الگ سے کسی بجٹ پیش کرنے کی بات کرے چاہے ہم کرسک کلیان کوشت کی بات کرے چاہے مکہ منتری کرسک ساتھی یوزنا لاغو کرنے کی بات کرے چاہے ہم دو سو کروڑ روپے کے منی فوڈ پارک بنانے کی بات کرے یا ایک مہتپون کرسی ویدوت ویترن کمپنی الگ سے بنانے کی بات کرے یا مہتپون گوشت نہیں مکہ منتری جی نے کی جو بجلی پہ سبسیڈی پورو میں بارہ جار کروڑ پہ دی جاری تھی اب اگامی ورس میں وہ سوڑہ جار کروڑ پہ سرکار کے دورہ وین کی جائے گی کسی بھوکتاؤں کا بل جو ایک ماہ میں آیا کرتا تھا وہ اگامی دو ماہ میں آیا جائے گا وہیں دوسری طرف آج پورے دیش کاندھا تھا اور کسان پارٹی واجی سے اوپر اٹھ کر جاتی اور دھرم سے اوپر اٹھ کر دلی کے چاروں طرف سے گہرا بیٹھا ہوئے باجپا کے دورہ چریتر سب کے سامنے آیا باجپا کے کتنی و کرنی سب کے سامنے آئی آج باجپا کے نیتہ اس کے دبی جوان سے سمرتھن تو کرتے ہیں لیکن جب وہ دراتل پہ جاتے ہیں جب وہ گاہ میں جاتے ہیں تو ایک نہیں بتا پاتا اس کی اوپلپتہ نہیں بتا پتا یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے آج جب یہ دبی جوان سے اس کا سمرتھن کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات آو یاد آتی ہے جب پور بجڑ باسل میں مکہ منتری جی نے کہی تھی کہ راجہ بولا رات ہے رانی بولی رات ہے منتری بولے رات ہے سنتری بولے رات ہے لیکن یہ صبح صبح کی بات ہے آج یہ اور صرف باجپا کے نیتہ اپنے مکہ کے دواب میں ان کے در کے کارن اس کسان کے بیبلوں کا سمرتھن کر رہے ہیں لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے آج ان کو گاؤں میں جب جاتے ہیں کس طرح سے کسانوں کا ویروت کا سامنہ کرنا پڑتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے میں تو جو اندولن کے اندر جن کسانوں نے سعادت دی میں آج اپنی طرف سے ان کو سردہ سبن ارپت کرتا ہوں وہیاں کار میں ڈوبے گمنڈ میں ڈوبے دیش کا مکیا ان کسانوں کے پرتی ایک سبج نہیں دنکال پا رہا تھا میں کہنا چاہتا ہوں گمنڈ تو راون کا بھی نہیں چلاتا اور آنے والے دو جار چوئیس کے لوگ صبح چناؤں میں یہ کسان ہی بتائیں گے کیونکہ جب جب کسان بولا ہے راج سیہاں سندھ ڈولا ہے باجپا کے کتنی و کرنی کا فرق بتائے گا کیونکہ ان کے موں میں صدی موں میں رام اور بگل میں چھوری رہ کر انہوں نے کام کیا ہے دیش کو چند پونجی پتی گھرانوں کے سارے پر بیچنے کا کام کر رہے ہیں آج چاہے جاتی ہو درم کے نام پر لڑانے کی بات ہو چاہے دیش کے لوگ تنتر کو ختم کرنے کی بات ہو یہ ترہ ترہ کی باتیں کر کے آ رہے ہیں آج یہ دیش کے بند راجیوں میں چند ودائکوں کے جمیر اور ایمان کو بیچ خرید کر اور ان کو کیندری جنشیوں سے ڈرا کر سطح پریوتن کرنے کا تو کام کیا آج یہ کہہ رہے ہیں ہم کانگریس مکت بھارت بنانا چاہتے ہیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کانگریس عام کسان مدور کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ کانگریس جب جب بھی سطح میں آئی ہے سدیو چتیس برادری کا مان و سمان کرنے کا کام کیا ہے میں سواپتی مہدی آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسان سدیوی پریت پرستیٹیوں میں کام کرتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ورکچوں کی اندہ دندھ کا ٹائی ہوتی جا رہی ہے بڑھتے پر دوسرا کے کارن ورسہ کا باہو رہتا ہے لیکن کسان اس میں کھیتی کرتا ہے دو دنوں نو مارچ کو میرے بھی دانس و چھتر کی میں سواپتی مہدے بتانا چاہتا ہوں دو درجن سے ادھگ گاؤں میں ایک بھینکتر اولا ورشتی ہوئی اور کسان کی فصل انس کے آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں بیما جو کمپنیا ہے وہ آپ کافی انیمت تا بڑھتتی ہے جب کسان ابھی فارم بڑھتا ہے اس کے بعد جو آویدن ان کو دیا جاتا ہے لیکن وہ دو مہینے بعد واپس لوٹا دیتے ہیں کس میں ویبن پرکار کی کمیہ رہتی ہے میں آپ کے مادیم سے سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اسی طرح کی اولا ورشتی ہو چکہاتی ورشتی ہو کچھ بھی آپ دائیں گھڑتی ہے آپ پر ساسن کو تلنت کہے چاہیے وہ کشیب بھاگ ہو چاہیے راجس ہو ہو وہ کسان کو بتا کر پوری پورٹی اس فارم میں کروائی جائے جس سے کہ کسان کو اس کا نقصہ نہیں پہنچا جائے اور اس کا پورا اس کا معاوضہ ملا جائے میں بات کرتا ہوں پر سوپالن کی مکھیہ منتری جنہیں 108 کی طرح پہ 102 ایمبولنس چلانے کا کام کیا مکھیہ منتری جنہیں صدیو گاؤ کو گاؤں ماتا مانا بازپا کی طرح سے بوٹ وگ نہ مانتے ہوئے انہوں نے گوھ سالہ کو اندان میں بڑھانے کی بات کی اور جو بجلی درے اے گرولی درے جو لاغو ہوتی تھی اس کو گرولی درے کرنے کے بعد بھی آدھا بل راجستان سرکار بڑے گی یہ بہت بڑی گھوشنہیں مکھیہ منتری جنہیں کی ہے میں آپ کے مادہم سے سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھی ویدان سبا چھتر میں جہاں جہاں بھی پسوپ سکر کے اندر نہیں اس کو سوکت کیا جائے اور پسوپ کے اندروں کو کرمونیت کرنے کا کام مانین یہ آپ کے مادہم سے میں کہنا چاہتا ہوں آہ اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بازپا کے نتاؤں نے آندولن کسانوں کو جو دیش کو انداتا اور کسان کو ہم بگوان کہتے ہیں وہیں طرف سے دوسری طرف سے انہوں نے جو سنگیا دی تھی ان کو پری جیوی کی آندولن جیوی کی باشنل ڈی وی کی میں غور نیندہ کرتا ہوں ایسے بازپا نتاؤں کے خلاف کہ انہوں نے کسان کے اندر کرتا اور بگوان کا اور پورے دیش کا اپمان کرنے کا کام کیا ہے میں ایک بار آپ کے پنے آپ کے مادہم سے اور صدن کے مادہم سے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جیو تین ویدیک ہم سب نے مل کر یہاں پارت کیے تھے آپ بھی اپنے مکھیہ سے کہیے کہ اس پر دواب نہ ڈالے اور اس ویدیکوں کو مہام راستپتی پر مہدے کے پاس بھی جوائے جا سکے جس سے کی کسانوں کو رات مل سکے آپ نے مجھے بولنے کا سمیہ دیا آپ کا بار دھنیواد جائے جوان جائے کسان